بہرم کے حوالے سے ابتدائیتوں کے مقدمتاً جو ہے وہ کچھ باتیں ارز کرتوں آپ کے سامنے مالی کی جہنی سے ایک روایت ہے جو کہ انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے حدیث نقل کی ہے امام فرماتے ہیں جو کوئی آشور کے دن کنار قبر حسین موجود ہو اور ان پر گریہ کرے تو اللہ کی طرف سے میں زمانت لیتا ہوں کہ اس کو ہزار حج ایک ہزار حج ایک ہزار عمرہ اور وہ بھی رسالت ماب کے ساتھ اور ایک ہزار جہاد کرنا رسول کے ساتھ کا ثواب عطا کرے گا یعنی امام باقر علیہ السلام جو کوئی آشور کے دن امام حسین کی قبر کے کنار یعنی اساتھ میں ہو اور وہاں پر موجود ہونے کے بعد گریہ کرے تو کتنا ثواب کرے میں زمانت لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانت لے رہے ہیں کہ اس کو ہزار حج ہزار عمرہ اور ہزار جہاد رسول کے ساتھ کرنے کا ثواب عطا ہوگا صحابی نے سوال کیا یبنا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں یبنا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں کہ وہ لوگ جو دور رہتے ہیں قربان نہیں آسکتے ان کے لئے کیا ہے تو مولا نے جواب دیا کہ وہ یا بیعبان میں چلے جائیں یا اپنی گھروں کی چھتوں پر چلے جائیں اور وہیں سے دور سے قربان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلام کریں حسین پر اور دشمنان اور قاتلین پر لانت بھیجیں اور اپنے گھر میں دیکھیں یہ اہم ہے کہ چونکہ ہماری یہ ایک طریقہ رائج ہے کہ ہم اپنے گھروں پر مجالس برپا کرتے ہیں تو عموما لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ گھر پر مجلس کرنے کا کیا ضرورت ہے ہم امام بارگاہ میں کر لیتے ہیں ہم کہیں اور کر لیتے ہیں نہیں گھر پر مجلس کرنے کی اہمیت یہاں بتائی جارہی ہے کیا کہ وہ دور سے ہی حسین پر سلام کریں اور دشمنان اور قاتلین پر لانت کریں اور اپنے گھروں میں ہمارا مرسیہ پڑھیں اور ہمارا ماتم برپا کریں اور سب مل کر مسئیبتِ حسین پر گریہ و زاری کریں تو میں خدا کی طرف سے ان کے لیے زمانت لیتا ہوں یعنی زامن بن رہے ہیں امام کہ میں خدا کی طرف سے ان کے لیے زمانت لیتا ہوں کہ یہ تمام سباب ان کو ملے گا کون سا سبب؟ ہزار حج ہزار عمرہ اور ہزار جہاد کا صحابی نے فوراں کہا مولا یہ تمام سباب فقط اس عمل پر تاجب کے ساتھ پولا اس کو تاجب پر اتنا سباب امام علیہ السلام نے جواب دیا اے جہنی نہ فقط یہ سباب بلکہ تمام انبیاء و اولیاء و مرسلین نے جو جو مسئیبتیں راہ خدا میں اٹھائیں ہیں ان کے تمام ان مسئیبتوں کے اٹھانے کا جو سواب ہے وہ بھی ان کو اتا ہوگا یعنی اہمیت بتائی جاری ہے کہ مجالیس کا پرپا کرنا اپنے گھروں پر کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کا ایڈریس کامل الزیارات میں ابن قولیہ نے صفحہ ایک سو چوہتر پر یہ روایت بیان کی ہے کامل الزیارات کتاب کامل الزیارات ابن قولیہ صفحہ ایک سو چوہتر امام رضا کی روایت ہے جو کوئی بھی ہماری مجلس میں بیٹھے گا اپنی مجلس کا ذکر کرنا ہے کہا جو کوئی بھی ہماری مجلس میں بیٹھے گا جس میں ہمارے عمر کو زندہ کیا جائے گا اس کا دل کبھی نہیں مرے گا جس دن سب کی دل مر جائیں گے یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ جس دن سب کی دل مر جائیں گے اس دن اس مومن کا جو مجلس کرے گا جو مجلس میں شرکت کرے گا اس کا دل زندہ رہے گا علامہ مجلسی بحار الانوار چوال اسمی جل 44 جل صفحہ نمبر 208 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ علامہ مجلسی بحار الانوار چوال اسمی جل نمبر صفحہ نمبر 278 رسالت مآب فرماتے ہیں رحمت خدا ہوں ہماری مجلس اور ذکر پرپا کرنے والوں پر رسالت مآب فرماتے ہیں رحمت خدا ہو خدا کی رحمت ہو ان افراد پر جو ہماری مجالس اور ذکر برپا کرتے ہیں مجلس منعقد کرنے کا سواب اور اس میں شرکت کرنے والوں پر جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں شیخ مفید عمالی شیخ مفید صفحہ نمبر 222 اسی طرح سے رسالت مآب نے فرمایا کہ جب کبھی جنت کے باغوں میں سے باغ دے ہو تو اس میں حاصر ہو جاؤ شریک ہو جاؤ پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کون سے ہیں جو دنیا میں ہیں کہا ہماری مجالس جس میں ہمارا ذکر ہو علامہ فہد ہلی ابن فہد ہلی کتاب ادت الدائی صفحہ نمبر 253 ابن فہد ہلی ابن فہد ہلی ادت الدائی کتاب کا نام این دال تا چھوٹی یہ جتہ ہوتی ہے اس طرح سے بنتی ہوتا ہے ادت الدائی دائی اسی طرح سے چھٹے امام کی روایت ہے ہر نالو گریہ زاری مقروح عمد ہے سوائے یاد خدا کے یہاں مراد یاد خدا نہیں ہے ذکر خدا یاد خدا گناہوں پر گریہ و زاری اس کے علاوہ کی بات ہوئی ہے لیکن حسین کے لئے گریہ و زاری علامہ مجلسی بحر الانوار پیتالیسویں جلد صفحہ نمبر 313 313 علامہ مجلسی بحر الانوار کتاب کا نام جلد نمبر پیتالیس صفحہ نمبر 313 جی ہر نالو گریہ و زاری مقروح ہے مگر حسین پر نالو گریہ و زاری اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوسری روایت کے فرما دیں حسین کی قبر پر قیامت تک چار ہزار فرشتے اللہ نے معین کیے ہیں کہ جو ان کے اوپر گریہ و زاری کرتے ہیں کامل الزیارات صفحہ نمبر 19 آٹھویں امام سے روایت ہے اچھا عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے موت واقعہ ہو جاتی ہے تو ہم مجالس سے امام حسین برپا کرتے ہیں ازاداری کرتے ہیں امام حسین کی اسی حوالے سے یہ روایت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس روایت کو حتماً یاد کریں کہ آٹھویں امام سے اصل میں ہمارے لئے امام معصوم معصوم کا قول فعل اور تقریر تینوں چیزیں حجت ہیں تینوں چیزیں فعل جو وہ انجام دیتے ہیں اور قول جو بیان کیا اور تقریر یعنی ان کے سامنے کوئی عمل انجام دیا گیا ہو اور وہ خاموش اس عمل کو دیکھتے رہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جائسی عمل اسی لئے امام رضا کی روایت ہے کہ انہوں نے شبیب سے پسر شبیب سے اے پسر شبیب اگر تمہیں کبھی کسی چیز پر رونا آئے تو تم حسین پر گریہ کر لینا کیوں اس لئے کہ میرے جد کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے زباہ کیا گیا علامہ مجلسی بیہارم انوار چوالیسویں جلد صفحہ نمبر دو سو چھیاسی اور یہ روایت بھی امام رضا علیہ السلام سے ہیں کہ امام نے فرمایا رونے والے حسین جیسے پر گریہ کریں رونے والے حسین پر گریہ کریں کیونکہ حسین پر گریہ گناہانِ کبیرہ کو ختم کرتا ہے یعنی حسین پر فقط ایک آدمی گریہ کر لے خود اس کے گناہ کے کمی کا باعث بنتی ہے علامہ مجلسی بیہارم انوار چوالیسویں جل صفحہ نمبر دو سو چوراسی اسی طرح سے آٹھویں ہی امام سے روایت ہے کہ اگر حسین پر کسی نے اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ تمہارے رخصاروں پر حسین کے غم میں گریہ کرنے کے آسو جاری ہو جائیں تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو ماف کر دے گا چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں کم ہوں یا زیادہ ہوں یعنی کتنا سواب ہے حسین کے غم میں گریہ کرنے کا عمالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 112 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی کوئی آنک ایسی کوئی آنک نہیں کہ ہم پر گریہ کرے مگر یہ کہ ہم اس کو آبِ کوثر سے سہراب کریں گے جامیول آحادیث جلد نمبر دو صفحہ نمبر 554 554 آگے جلد نمبر دو اسی طرح سے چھٹے امام سے دوسری روایت اللہ نے ہر چیز کا ثواب معین کیا ہوا تم نے فلا نیکی کی اس کا اتنا ثواب تم نے فلا کام کیا اس کا اتنا ثواب تم نے اتنا کام کیا اس کا تمہیں اتنا ثواب ملے گا اسی لحاظ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر نیکی کا ہر ثواب کا معین کیا ہو مگر وہ آسو وہ عشق جو ہمارے غم میں بہائے جائیں یعنی غم حسین میں بہائے جائیں یعنی اس کا کوئی ثواب معین نہیں اتنا ثواب یہ حدیث بھی جام الا حدیث میں موجود ہے بارمی جل میں موجود ہے صفحہ نمبر پانسو ارتالیس چھٹے امام سے روایت ہے جس کسی نے ہمارے رحم میں گریہ کیا ہمارے لئے گریہ کیا اس گریہ کیونکہ ہمارے ہمارا خون بہایا گیا ہمارا حق چھین گیا ہماری عزت اور عابروں سے کھیلا گیا تو پروردگار اس کو اس گریہ کی خاطر بہشت جاویدہ میں جگہ انعیت فرمائے گا عمالی شیخ مفید صفحہ نمبر ایک سو تری پن آٹھویں امام سروائد اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے عالی درجے پر فائز ہو تو ہمارے غم میں غم زدہ ہو جاؤ غم غین ہو اور ہماری خوشی میں خوش اب دیکھیں کتنا سواب ہے محرم کے ایام آرہے ہیں محرم کے ایام میں عزداروں کے لیے موملین کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ کس طرح سے محرم کے ایام میں سواب لے سکتے ہیں ایام جعفر صادق علیہ السلام فرما دیں اللہ سلام نفس محمون لظلم نا تسبیح وحم لنا عبادت و وَكِتْمَانُ وَسِرْنَا جِحَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا فرمایا کہ ہماری مظلومیت پر اگر کوئی غمزدہ ہوتا ہے غمغین ہوتا ہے اس کا ہر ساس ہر ساس تسبیح ہے محرم کے ایام آتے ہیں غم کے ایام ہر شخص غمزدہ ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب کہ وہ غم فقط اپنے دل میں جو رکھا ہوا ہے حسین کا اور اس کے ساتھ جو ساسیں لے رہے وہ ساسوں کو اللہ امام جہیں وہ تسبیح قرار دے رہے ہیں اور اس ان دنوں میں جو غم زدہ ہوتا ہے اس کا یہ غم میں رہنا عبادت ہے پھر اس کے بعد امام نے ایک تاقیدی جملہ عطا کیا کیا فرمایا اپنے اصحاب کو فرمایا کہ دیکھو اس حدیث کو سونے کے حروف سے لکھ لو اپنے پاس کوئی معمولی شخص نہیں بیان کر رہی یہ احادیث یہ احادیث چھتے امام نے بیان کی ہے جو کہ حجت ہے ہم پر کہ تمہارا فقط غم زدہ ہونا یہ تسبیح تمہاری ساس تسبیح کہلائیں گی بہت ساری چیز ایسی تھیں جو ہمارے معاشر میں رائج تھی جن میں اب کمی آ رہی ہے اور مسلسل کمی آ رہی یہ صحیح نہیں ہے ازاداری کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ حساس رہنا ہے بہت زیادہ اہمیت دینا ہے حتیٰ اس ازاداری کو ہمیں منتقل کرنا ہے اپنے آئندہ کی نسلوں میں تاکہ وہ عزت و احترام قائم رہے باقی رہے ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے اب وہ خواتین کا طریقہ تھا بہت زیادہ ایج والی تھی ہمارے مختلف جدشدار تھے اب مہرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا دیکھیں کم علمی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا تھی اس وقت ظاہرے کہ ہمارے پر اتنا علم تو نہیں تھا مہرم کچاند دیکھا اور رونا شروع کر گریہ شروع کر گریہ یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم نے سنی ہو اور وہ نقل کر رہے ہیں کہیں پڑھی ہو اور آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں نہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی چیز یہاں مہرم شروع ہوا گریہ چاند دیکھا اور رونا شروع کہ چاند دیکھ کیوں روئے جا رہے ہیں آج چونڈیاں ہاتھوں میں ہوتی تھی دیکھیں میں نہیں کہہ رہا یقینی دور پر جو غم حسین میں خلوص کے ساتھ عمل انجام دیا اس کو پروردگار بغیر عجر کے نہیں چھوڑے گا چونڈیاں ہاتھ میں ہم نے نہیں رکھا آج تک چونڈیاں اتاری ہوں ہمیشہ تو دیتی چونڈیاں لیکن بہت چیزوں کا تعلق ہم فق اور شریعت سے نہ جھوڑیں ہو سکتا ہے کہ فق اور شریعت کے اندر اس کا کوئی ذکر نہ ہو لیکن بلاخر ایک معاشر کی رسم ہے اس لئے کہ ازاداری دیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کے اپنے عرف کے اوپر کہ آپ کے معاشر میں کس چیز کو ازاداری کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کے معاشر میں ازاداری کہا جاتا ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے ٹھیک ہے ان کے معاشر کے اندر یہ تھا رائج چوڑیوں کو لوگ توڑا کرتے تھے محرم کے پہلے چاند رات میں توڑا میں نے اپنی زندگی کبھی نہیں دیکھا کہ چار پائی پر سوڑ محرم کیا یام آئے چار پائی اُلٹی کر دی بستر نیچے آگیا بستر نیچے آگیا اور بڑے بزرگ جو ہمارے تھے وہ پان کھاتے تھے پورے دس دن بہت مشکل کام یہ جو پان کا عادی ہو پورے دس دن پان ترک نہیں آشور تک تو کم پان نہیں کھانا یہ دیکھیں اس کا ہو سکتا ہے شریعت سے فقص سے تعلق نہ ہو لیکن یہ بہترین بہت اچھی چیزیں تھیں میں کہتا ہوں خدا چیزوں کو دوبارہ اپنے معاشرے میں رائچ کریں کیوں اہمیت کم ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں اہمیت کم نہیں کرنا چاہیے ہمیں چیزوں کی ہمیں اس کو بالکل اس طرح سے چلا آرہا تھا ہمارے معاشرے میں اسی طرح سے ازاداری کو قائم رکھنا ہے اسی طرح سے ازاداری منانا ہے بہرین یہ کمی ہے ہمارے معاشرے میں اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس ازاداری کو اسی طریقے سے مراجع کرام بھی یہی تعقید کرتے آپ دیکھ لیں آپ جب بھی آئیں وہاں پہ عراق جائیں یا نجف جائیں یا کربلا جائیں یا کم آئی مشہد آئی سیکھیں شب جمعہ میں یا جمعہ کی صبح ہت مل مجلس ہوتی اور ان کا طریقہ وہ ایک ہے ہم نے آئے بہجت ہوں آئے بہید ہوں آئے مقاریم ہوں آئے جتنے بھی مراجع آئے شب ویری زنجانی ہوں سب کا طریقہ ایک دروازے پہ کھڑے ہوتے اب زیفی کا عالم آئے بہید کی ایج تقریبا 99 کے قریب ہے آئے بہید کی ایج 99 سال کا ایک زیف شخص ماشاءاللہ سے حافظہ دیکھیں آج بھی درسہ خارج دینا درسہ خارج دینا کوئی آسان کام نہیں روایات کو پڑھنا ہے مطالب کو بیان کرنا ہے دوسروں دوسری مشتہلی گزریں ان کی انظار کا بیان کرنا ہے ان کی انظار کو بیان کرتے ہیں درسہ خارج دیتے ہیں اور حافظہ ماشاءاللہ کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ایج انسان کی بڑھتی ہے حافظہ کم ہوتا ہے اور ہمارے مراجعے میں الٹا اس کا برقس اثر ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی رہتی حافظہ بھی ان کا قوی ہوتا رہتا ہے اسی حافظے کے ساتھ درسہ خارج آج بھی جاری گئے اچھا آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی مراجعے ہیں سارے سارے ستر رسی سے اوپر ہیں ستر رسی سے نیچے تو وہے ہی نہیں آئے سستانی اندر احترام اتنا زیادہ ہے مجالس کا کہ آج بھی سارے مراجع دروازے کو بیٹھے رہتے ہیں جیسے کوئی آئے اپنی جگہ سے کھڑو گے بہت شکریہ سب کا ایک ایک شکریہ رہا کرتے ہیں کہ بہت شکریہ کہ آپ مجلس حسین میں تشریف لائے ہر ہفتے ان کا یہ طریقہ ہے یقینا کوئی تو اس میں ایک چیز ہے ازاداری میں کہ اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ لوگ یعنی ان کی محبت دیکھئے آپ آگئے مرشن نجفی آخری عمر تک اس طرح سے ازاداری کرتے تھے کہ آخر میں انہوں نے وسیعت کی مشہور و معروف وسیعت سب کو اندازہ سب کو معلوم کیا وسیعت کی تھی کہ میرے سیاہ لباس جو میں نے ہر ازاداری میں پہنا میرے ساتھ رکھنا میرے رمال کو ایک رمال تھا ایک خاص رمال تھا سیاہ رنگ کا ہمیشہ اس کو آسو پہنچنے کے لئے سمار کرتے تھے بہت سے علموں کو میں نے دیکھا یہ امام حسین کی ازاداری میں گریہ کرنا اس کو کس طرح سے آپ کے ساتھ میں بیان کروں کہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یہ علماء کرام جس وقت آسو جاری ہوتے ہیں ان آسو کو لے کر مثلا اگر کسی کے سردرد کا مسئلہ ہے وہاں پہ ان آسو کو ملتے ہیں یقینا اللہ نے ان آسو میں شفا رکھئے تبی ایک یہ چیز دوسری کہ جس وقت واقعا دل سے آپ کے امام حسین کے غم کے خاطر دل غمغین ہو جائے واقعا درد ہو دل میں جو مشکل آپ کی ہے جو پریشانی ہے اس وقت آپ بلت کریں دل میں چاہے کہ اس غم کے صدقے میں مشکل پران حل ہو موارد بتائیں علماء نے جس میں ایک موارد یہ کہ جس میں واقعا درد ہو دل میں اس وقت دعا مانگنا وہ قبولیت ہے اسی طرح آئے مرش نجفی نے ہمیشہ ایک رومال رکھا پوری زندگی میں اور اس رومال سے ہمیشہ اپنے آسو پہنچا کرتے گئے تو کیا وسیعت کی کہا یہ میرا رومال ہے میں اس میں جو آسو بہیں ہیں غم حسین میں ان آسووں کو اس رومال میں جمع کیا ہے دیکھو یاد رکھنا جب مجھے دفنانا تو اس رومال حسین میں بہرے ہیں یقینی طور پر کوئی تو تاثیر ہے کہ اتنی بڑی وسیعت کی جا رہی ہے دوسری وسیعت تیسری وسیعت آئے مرش نجفی کی تیسری وسیعت کیا وسیعت کہا جب مجھے غسل کا فن دے دینا اس کے بعد میرے جنازے کو حرم معصومہ میں لے جانا حرم معصومہ میں لے جانے کے بعد میرے جنازے کو رکھ دینا اور رکھنے کے بعد میرے امامے کو جو میں ہمیشہ اپنے سر پر باندھا کرتا تھا اس امامے کو کھولنا اور اس امامے کو کھول کر ایک سرہ اس کا میرے جنازے کے ساتھ باندھنا اور ایک سرہ کو ذریع سے باندھنا اور جب باندھ دینا تو اس کے بعد کسی شخص کو مقرر کرنا کہ اس وقت ایک مسائب کا ذکر کریں اچھا مسائب میں اگر ہوتا تو شاید میں پوچھتا آئے مرشی سے کہ مسائب کا اپنے کا ہے ہم کوئی مسائب پڑھ دیں کا نہیں سارے مسائب نہیں خاص مسائب کا ذکر کرنا اس وقت کیا کہ کہ حسین کی کربلا میں حسین کی آخری رخصت کا بیان کرنا کربلا میں حسین کی آخری رخصت کے مسائب پڑھنا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے مراجعہ گزرے نہیں پتا اس میں کیا راز پوشید آئے واللہ مجھے بھی نہیں پتا اس میں کیا جنازے پہ جانا تو ہمارے جنازے کو دفن کرنا سے پہلے آخری رخصت حسین کی پڑھنا کیوں اس لئے کہ مارشی نجفی کے پاس جس وقت زافر جن آیا ملاقات کے لئے جب وہ حیات تھے زافر جن اس وقت حیات تھے زافر جن کون زافر جن جنوں کے سردار جو کربلا میں تھے موجود اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ دیں اپنی فوج کو بلائیں جنات کو بلائیں مولانا نے منع کر دیا کہ یہ میرا امتحان ہے اس سے مجھے گزرنے دو وہ ہی زافر جن جب آئے مرشی سے ملاقات ہوئی تو آئے مرشی نے کہا کہ کیا تم مجھے کربلا کے مناظر دکھا سکتے ہو اب یہ عجیب و غریب خواہش کا اظہار کرنے آ رہے مرشی نجیفی کہ کیا مجھے تم کربلا کے مناظر دکھا سکتے ہو کہ عجیب میں بالکل کربلا دکھا سکتا ہوں کہ اچھا دکھاؤ اس نے یوں کر کے ہاتھ کی آگے دیکھئے اب اس پر کربلا کے مناظر چلنا شروع ہوئے بالکل ایسے جیسے کہ کوئی سکرین پر مناظر وہ چلا رہے آئے مرشی نجیفی سارے مناظر انہوں نے دیکھی سب کی شہادتیں دیکھی جو بیان کیا جاتا ہے سب کی شہادتیں دیکھی اور جس وقت امام حسین علیہ السلام کی رخصت کا وقت آیا اس نے ہاتھ کھیج لیا کہ تم نے سب کی شہادتیں مجھے دیکھ مرشی نجیفی کہہ رہے ہیں کہ تم نے ساری شہادتیں مجھے دکھا دیں لیکن حسین کی آخر جو میں دیکھنا چاہتا تھا تم نے فورا ہاتھ نیچے کر لیا کہ یہ نہیں دکھا سکتا یہ نہیں دکھا سکتا کیا وجہ ہے کہ نہیں دکھا سکتا ممکن کہ یہ ہو کہ یہ انتہائی سخت ہے فاطمہ زہرہ کے لئے کہ شاید اس لئے نہیں دکھا سکتا نہیں اور شاید ہو سکتا یہی وجہ ہو کہ ہمارے جتنے بھی علماء قرآن جتنے بزرگان ہیں کہ جن کا انتقال ہوتا ہے سب کے سب ایک خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے جنازے پر یا ہمارے قبر پر کھڑے ہو کر کسی کو مقرر کرنا کہ وہ آخری رخصد امام حسین پڑے اب یہ راز مولک جانے کیا راز ہے اس میں اسی لئے یہاں پہ بھی تاقید یہی کہ جب جنازہ اٹھے کسی مرہومین کا تو ذکر حسین انتہائی سباب اور خاص طور پہ اگر دو منٹ کے مسائب آخری رخصد امام حسین کی پڑے جو راز اس میں پوشیدہ ہے وہ انشاءاللہ عزیر و سوا ملے بارل آپ کے وقت ہے آرام کا آپ رس کر لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے حصے میں کوشش کریں گے کہ آج اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں کچھ آداب ہیں کچھ استحباب ہیں کچھ آمال ہیں مہرم کے وہ کوش کریں گے کہ آج حتما آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں ایک مطبع صلوات پڑے محمد وآل رسال محمد صلی اللہ علیہ 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 محمد 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 کہ جب رسالت ماب نے حضرت فاطمہ زہرہ کو خبر دی کہ امام حسین کے ساتھ کیا واقعہ ہوگا کربلا میں تو نے کہا کہ کون ہوگا کہ جو اس وقت گریہ کرے گا آپ ہوں گے اس طرح کی پوری روایت اس کے بعد آخر میں کہا نہیں میں قوم کو اللہ تعالی خلق کرے گا جو حسین پر گریہ کرے گی اس کے بعد کہا کہ آج کیا ہوگا بابا اصل یہ ہماری روایت جو سنانے گا رہا ہوں پہلے وہ واقعہ ہے پورا وہ ایک روایت کی شکل موجود ہے وہ آپ سب نے سنا ہو ہے اور اس کو میں نے پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں اس چیز کو اس کے آگے کی چیز میں بیان کر رہا ہوں کہ اب یہاں پہ سوال کیا حضرت زہرہ نے کہ ان کا آجر سواب کیا ہوگا کہ جو میرے حسین پر گریہ کریں گے تو پھر رسالت ماب نے فرما فاطمہ قیامت کے دن ہر آنک گریہ ہوگی یعنی ہر آنک رو رہی ہوگی مگر وہ آنکھ ہیں جس نے حسین کے غم میں آسو بہائے یعنی ہر آنکھ گریہ کرے گی قیامت کے دن مگر وہ آنکھ ہیں جس نے حسین کے غم میں گریہ کیا یہ آنکھ قیامت کے دن خندہ ہوگی یعنی مسکرہ رہی ہوگی اور اسی کو جنت کی خوش خبری سنائی جائے گی علامہ مجلسی بیہار الانوار چوالیس میں جلد صفحہ نمبر دو سو تیرانوے امام سجاد علیہ سلام سے روایت ہے کہ چوتھے امام سے روایت ہے کہ ہر مومن ذکر شہادت حسین پر جس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں خدا وند جنت میں اس کے لئے آلی مقام قرار دے گا ینابی المعودہ صفحہ نمبر چار سو انتیس اسی طرح سے چھوڑ دیں من کی ایک اور حدیث کہ جس کی آنکھوں میں ہماری مصیبت پر آسو جاری ہوئے اللہ تعالی اس کو جنت نصیب کرے گا احقاق الحق خاضی نور اللہ شستری جل نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو تئیس جس کی آنکھوں سے ہماری مصیبت پر آسو جاری ہوئے اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا تحقاق الحق جل نمبر پانچ صفحہ پانچ سو تئیس اسی طرح سے خود امام حسین فرمارے کیا خود حسین فرمارے کس کے لئے اپنے لئے انا قتیل الابرا لا یسکرونی مؤمنا اللہ بکا میں کشتے عشق ہوں یعنی آسووں کا قتل ہونے والا میں کشتے عشق 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 ہوں کوئی مومن مجھے یارد نہیں کرتا مگر یہ کہ میری مصیبتوں پر آسو بہائے کشتے کشتہ یعنی زباہ کرنے ہونے والا کشتہ یعنی قتل ہونے والا میں کشتے عشق ہوں کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرتا مگر میری مصیبتوں پر آسو بہائے چھتے امام کے روائے امام فرماتے ہیں جس کسی کے درمیان ہمارا ذکر ہو یعنی ہماری مظلمیت کا ذکر اور اس کی آنکھیں نم ہو جائیں پروردگار اس کے چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام قرار دے دیتا ہے جس کسی کے درمیان ہمارا ذکر ہو اور اس کی آنکھیں نم ہو جائیں تو پروردگار اس کے چہرے کو آتش دوزخ پر حرام قرار دیتا ہے علامہ مجلسی بحار الانوار چوالیسویں جلد صفحہ نمبر دو سو پچیاسی جی پانچویں امام کی روایت ہے امام کے سامنے شاعر اہل بیت کمیت یا گمیت اب تلفز کیا ہے اس کا یہ میں نہیں دیکھ سکا کاف میم یہ تھے نے مرسیہ پڑھا اس کے مرسیہ پڑھنے پر امام نے خوب گریہ کیا امام نے خوب گریہ کیا اور اس کے بعد اپنے سر کو بنندل کیا یعنی سر کو اٹھایا اور فرمایا کوئی ایسا مومن نہیں جو ہماری یاد منائے یا اس کے سامنے ہمارا ذکر ہو مگر یہ کہ اس کے آگوں میں ہماری مظلومیت پر آسو آجائیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں محل دے گا اور اس پر آتش جہنم کو حرام قرار دے گا الغدیر اللہ مامین اور اس پر آتش جہنم کو حرام قرار دے گا یعنی اس کے لئے آتش جہنم حرام ہوگی اللہ مامین کتاب الغدیر جلد نمبر دو صفحہ دو 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 جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو دو چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام عزداروں کے لئے خاص طور پر ایک دعا فرمارے ہیں کیا دعا فرمارے ہیں امام کے سامنے ایک عزدار آیا امام امام نے اس کو دیکھا اور فرمایا اللہ تمہارے عشقوں پر رحمت نازل فرم تم 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 ان میں سے ایک ہو کہ جس کی موت کے وقت ہمارے اجداد اس کے سرحانے آئیں ہوں پھر اس کا مطلب چھتے امام کے سامنے ایک عزدار آیا اس عزدار کو دیکھ کر امام جعبی صلی اللہ نے اس کو دعا دی کس طرح سے اللہ تمہارے عشقوں پر رحمت فرما تمہارے عصو پر رحمت نازل فرما آگاہ رہو یاد رکھو کہ تمہارا شمار ہمارے ہمدردوں اور غم گساروں میں سے ہے جو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غموں میں غم زدہ ہوتے ہیں یاد رکھو کہ تم انہی میں سے ہو کہ جس کی موت کے وقت ہمارے آباؤ اجداد اس کے سرحانے آتے ہیں یعنی جو حسین کے غم میں عزداری مناتا ہے مجالس برپا کرتا ہے ان میں شرکت کرتا ہے ان کے اوپر آسو بہاتا ہے ان کا ماتم و گریہ و زاری کرتا ہے اس کے سرحانے موت کے وقت کیا ہوا آئمہ تشریف لائیں گے پس جو چاہتا ہے کہ اس کی موت کے وقت موت میں آسانی پیدا ہو اس کے کنارے پہ آئمہ تشریف لائیں اس کو یہ سارے کام انجام دینا چاہیے شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ جلد نمبر دس صفحہ نمبر تین سو ستانوے تری نائنٹی سیمن شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ جلد نمبر دس صفحہ نمبر تری نائنٹی سیمن اب عزداروں کے لئے خود حضرت فاطمہ کیا فرماری میں حضرت زہرہ فرماری جب تمام وہ لوگ اب غور سے سنی یہ کیا عظمت ہے عزدار کی کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے حسین پر گریہ کیا ہو جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد میں جنت میں داخل ہوں گے کتاب البکا صفحہ نمبر 86 کتاب البکا بکا یعنی گریہ کتاب البکا صفحہ نمبر 86 اور چھنے امام فرماتے ہیں کہ خدا حسین پر گریہ ازاری کرنے والوں پر عذاب کرنے میں حیاء محسوس کرے گا قیامت کے دن پروردگار عذاب داروں پر عذاب کرنے میں حیاء محسوس کرے گا یہ بھی کتاب البکا صفحہ نمبر 94 چھٹے امام کے روائے میرے جد حسین ہمیشہ اپنے زبوار اور ان کے اوپر گریہ کرنے والوں اور مجلس عذاب برپا کرنے والوں پر نظر رحمت رکھتے ہیں یعنی ہر وقت نظر رحمت رکھتے ہیں چھڑے امام سے روایت میرے جد حسین ہمیشہ اپنے زبوار اور ان کے اوپر گریہ کرنے والوں پر اور مجلس عذاب برپا کرنے والوں پر نظر رحمت رکھتے ہیں کتاب اکسیر العبادات اسی کتاب میں ایک اور روایت چھڑے امام سے کہ ہمارے جد حسین اپنے رونے والوں پر نگاہ رحمت رکھتے ہیں اور ان کے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں اور اپنے والدین اور بھائی سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کتاب اکسیر العبادات چھڑے امام سے روایت ہمارے جد حسین اپنے رونے والوں پر نگاہ رحمت رکھتے ہیں اور ان کے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں کتنی بڑی احمد کی بات ہے کہ انسان اگر حسین کے غم میں غم زدہ ہو اور ان پر گریہ کرے تو حسین اس کی مغفرت کو طلب کرتے ہیں اور فقط وہ خود نہیں طلب کرتے کیا ہے اس کے لئے طلب مغفرت کرو اور چھدے امام کی ہی روایت کہ خدا جس کی خیر خواہی چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے یہ ہوا کہ حسین کی محبت ایک نعمت ہوئی کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے پس اس نعمت کو باقی رکھنا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے خدا جس کی خیر خواہی چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور جس کی خیر خواہی نہیں چاہتا اس کے دل سے اس کے دل میں حسین کا بغض ڈال دیتا ہے شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ جلد نمبر دس صفحہ نمبر 388 388 اسی طرح سے یہی حدیث بحار الانوار میں علام مجلسی بحار الانوار اور کی 98 میں جلد صفحہ نمبر 76 76 چھٹے امام کی روایت گریہ کرنے والا اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بالکل اس طرح سے جیسے ابھی اپنی شکم مادر سے آنے والا بچہ کتاب الکسیر اچھا چونکہ ہمارے بس وقت کی کمی ہیں ورنہ اس میں کچھ ہم نے روایتیں جواں کی تھیں کہ آئمہ نے جن کو موقع ملا انہوں نے کس طرح سے عزداری انجام دی اس کو ہم پھر انشاءاللہ کبھی بیان کر دیں گے چونکہ کتابوں کا ایڈریس مختلف ہیں وہ تو آپ نہیں کر سکتے ہیں بیہار ہے مختلف کتاب میں جو آئمہ نے مختصر جس طرح سے آزداری کی اگر آخر میں ٹائم ملا چونکہ اہم موضوع ہمارا نکل جائے گا وہ ہمیں آمال بتانے آداب وہ اس کو ہم پہلے بیان کر دیتے ہیں اگر ٹائم بچا تو پھر ہم اس کو بیان کر دیں گے دوبارہ جس طرح سے ہم نے پہلے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ محرم الحرام ایک احترام والا حرمت والا مہینہ ہے تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ آمال ذکر کیے گئے ہیں سب سے بڑا آمل جو اس مہینے میں وہ سب کو معلوم ہے اور وہ ہے ازاداری یہ خود ایک عبادت ہے اور حتی اس مہینے میں اگر کوئی شخص سیاہ لباس کالا لباس پہنتا ہے تو مراجع کرام کے نزدیک اس کا استحباب باس کے نزدیک استحباب ثابت ہے مستحب ہے اور بلکہ جو مشتہدین استحباب کے قائل نہیں ہے حد اقل راجع ضرور کہتے ہیں کہ دین کو مطلوب اللہ کو مطلوب عمل راجع کہتے ہیں ایک ایسا مطلوب عمل جس کو پسند کی نگاہ سے دیکھا گیا اس کو کہتے ہیں راجع چونکہ منت میں بھی ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ منت اس چیز کی اس عمل کی مانی جاتی ہے کہ جو راجع عمل ہو راجع کیسے کہتے ہیں دیکھیں استحباب الگ دیکھیں استحباب الگ چیز ہے راجع ہونا الگ چیز ہے سواب کا ملنا الگ چیز ہے تینوں الگ الگ چیز ہیں یہ ایک ساتھ نہیں مختصر بتائے تم استحباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ فلا چیز مستحب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عمل کو اس کام کو نسبت دے رہے ہیں اللہ تعالی کی ذات سے یہ ہے مستحب اور اس کا ایک خاص سواب ہے جو معین ہے اور وہ ملے گا حتما ملے گا پس اگر کوئی شخص ایک مثال میں اس طرح سے دے دوں کوئی ایسا غسل کسی دن ایسا غسل آ جائے کہ جس کی بڑی تعقید آئی ہو مستحب نہ ہو اور اگر وہ شخص مستحب کی نیت سے وہ غسل کرے غسل صحیح ہے اس کا غسل ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگا واضح ہو رہی چیز مستحب سمجھ رہا ہوں مستحب کیا ہے کوئی ایسا دن کہ جس دن مشہور ہو تاقید ہو کتابوں میں ہو آدیس کی کتابوں میں روایات کی کتابوں میں موجود ہے کہ بڑی تاقید کی گئی ہے کہ اس دن غسل کیا جائے اس نے کیا کیا کہ ابھی اتنی تاقید طرح پر کیا ہوگا مستحب ہوگا اس نے مستحب کے نیت سے غسل کر لیا اب غسل کا کیا ہے غسل صحیح غسل ہو جائے گا لیکن اس کو گناہ ملے گا کیوں گناہ ملے گا کہ اس نے نسبت دی ہے اللہ سے اللہ نے تو نہیں کہا تھا بھئی مختلف روایات میں آیا حدیث ہوئی غسل کر لو تو اس نے غسل کر لیا اللہ نے نہیں کہا تھا یہ کام کرنے کو بس کوئی بھی ایسا کام کہ جس کو مستحب قرار نہ دیا گیا ہو اس لئے کہتے ہیں کہ جس کی تقلید میں ہے اس کے لحاظ سے مرجے کا معلوم کر لے آیا یہ غسل کرنا یا اس کام کو انجام دینا مستحب بھی ہے یا صرف تاقید ہے اگر مستحب ہے تو مستحب کی نیت کی اور اگر کسی نے مستحب کی نیت کی کہ جو کہ نہیں تھا تو پھر وہ اس کو غلط نسبت دینے کا گناہ ملے گا عمل صحیح ہو جائے گا یعنی مستحب وہ ہے جس کی نسبت ہم پرودگار سے شارع سے دیتے ہیں اور اس کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کا سواب کی دو سواب ملے گا سواب ملے گا مستحب مستحب کا سواب آلے دعا کمیل کا پڑھنا دعا کمیل کا پڑھنا فقط سال میں ایک رات مستحب ہے وہ ہے پندرہ شابان کی شب صحیح پندرہ شابان کی شب میں اگر کوئی دعا کمیل پڑھ رہا ہے اور مستحب کی نیت سے پڑھ رہا ہے اس کو استحباب کا سواب ملے گا لیکن عام شب جمعہ کے اندر کوئی دعا کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو دعا کا سواب ملے گا استحباب کا سواب نہیں ملے گا استحباب ایک دن ہے اس طرح سے دوسری مسائل ہے اب آجات یہ راجے راجے کی دین یعنی پروردگار شارے کو مطلوب عمل جس کو پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس نے آپ کے لئے ضروری قرار نہیں دیا اتنا اس کے لئے کوئی سواب موین کیا سواب ضرور بھی لے گا موین نہیں کیا اس نے کوئی حکم دیا پسند ضرور کرتا کہ اس مستحب عمل اور جن کے نزدیک مستحب قرار نہیں لیکن راجے ضرور ہے سب کے نزدیک راجے بس اسی لئے حتی نماز کے لئے جو حکم ہے کہ مثلا آپ سفید لباس میں پہنے زیادہ سواب ایک سیاہ لباس میں نہ پہنے حتی اگر ازاداری کے لئے کوئی شخص سیاہ لباس پہنتا ہے اس ازاداری کے لباس سیاہ کے اندر اگر نماز پڑتا ہے نہ فقط یہ کہ مقروح عمل نہیں ہے بلکہ اس کو سواب بھی اضافی ملے اسی طرح سے نماز میں غیر خدا کے لئے اگر کوئی شخص گریہ کرتا ہے اور بلن نماز میں گریہ کرتا ہے تو اس کے نماز باطل میں آپ نے گریہ کیوں کیا مگر حسین نعوذ بللہ خدا ہے حسین خدا ہے کہ نہیں سب کے لئے اگر کسی کے لئے بھی تم نے غیر خدا کے لئے گریہ کیا تو تمہاری نماز باطل حسین کے غم میں اگر نماز میں گریہ کیا تو اللہ اللہ کہے گا اور سواب دو اور سواب دو حسین کی عظمت ایسی تو نہیں رسول سجدے میں پڑے رہے حسین کندے میں بیٹھ گئے جب تک دن چاہا بیٹھے رہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جب تک خود نہیں اٹھ گئے خود نہیں اٹھ گئے یہ حسین کی منزلت تو کہا گئے خدا کے لئے نماز میں رو گئے نماز تمہیں قبول نہیں یہ ختم باطل بیکار کہا حسین کے غم میں رو گئے تمہیں سواب بھی ملے بلکل جائز بلکہ سواب کتنی عظمت حسین کی محرم سیال عباس حسین کے لئے گریا ہر وقت روزانہ مجلس کریں روزانہ اپنے گھر میں مجلس کریں ابھی گھروں کی کتنی تاغیر ہے گھروں میں طبلہ آپ گھروں میں مجلس وں لازم بچھائیں اپنے گھر میں بچھائیں اپنے گھر والوں کو بٹھائیں اپنے بچوں کو سامنے ایک مرتبہ ایک روایت ذکر مسائب حسین بیان کرنے مجلس ہے یہ مجلس ہے روزانہ کتنے ہی علماں گزریں ایسے جو پورے سال کبھی ایسا نہیں ہوا جو انہوں نے اپنے گھر میں مجلس مناقض نہ کی ہو کبھی کیسے کرتے مجلس پہ کچھ نہیں اپنے ہی گھر والوں کو بٹھایا اور دو جملے مسائب کے پڑے ایک مرتبہ سلام علی کہا آب عبد اللہ کہا اور مجلس ہوئی ختم کیا یہ چھوٹا سامل ہم نہیں انجام دے سکتے اپنے ہی گھروں میں کیوں ہم اپنے ہاتھوں سے اس ثواب کو جانے دیں ہر یا میں اعظار نزدیک ہیں کچھ رہ 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 اس کو بٹھا لیں اپنے ذہنوں میں روز آنا ہم اپنے گھر میں مجلس کریں گے اور پھر جو اس کی رحمتیں برکتیں روایتوں کو میں نے پچھلے درس میں بیان کیا کتنی رحمتیں اسی لئے اس محرم کے حوالے سے کچھ آمال ذکر کیے گئے ہیں ان آمال کو آج بیان کرنا ہے شب اول میں محرم کی کچھ شب اول شب اول یعنی شب اول محرم چاند رات اچھا کچھ دعاؤں کا ذکر ہے کچھ نمازوں کا ذکر ہے شب بیداری بہت زیادہ ہے شب بیداری کرنا اور قرآن کی کسرت کے ساتھ تلاوت کرنا یہ بیان کیا گیا ہے اور یہ دعائیں مفاتی میں ذکر ہیں کیونکہ ہمارے وقت کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے اس لئے آپ پہلی محرم پہلی محرم کو روزہ رکھنا کیونکہ روایت ہے کہ پانچویں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا پہلی محرم کو روزہ رکھنے کا کیا سواب ہے اس کی اہمیت ہے کہا اس لئے روزہ کو قرار دیا گیا ہے جناب ذکریہ نے آج پہلی محرم کو دعا مانگی تھی اللہ نے اس دعا کو مستجاب کیا تھا اور اس کی قبول کیا اس لئے کہا روزہ رکھو رکھنے کے بعد پہلی محرم کے حوالے سے دعا مانگو انشاءاللہ تمہارے دعا قبول ہوگی اور یہ روایت وسائل الشیعہ کی ساتھوی جلد میں اور پہلی حدیث مہا موجود ہے اسی طرح سے تیسری محرم تیسری محرم کو روزہ تمام مراجی کے نزدیک تقریبا مستحب ہیں اور بعض جو روایات آئی ہیں اس میں جو ہے وہ حضرت یوسف کے حوالے سے ہے کہ دوسری تیسری محرم کو حضرت یوسف جو ہے وہ بعض روایات میں کوئیں سے باہر آئے تھے اور بعض روایت میں ہیں کہ زندانی جو کیا گیا تھا ان کو آزادی ملی تھی دعا قبول کی حدیث موجود ہے رسالت معاف سے کہ اس دن دعا قبول ہوتی روزہ رکھ کر دعا مانگو تیسرے دن اور اسی طرح سے ساتمی محرم کو روزہ رکھ نا یہ اس کی بہت ہزارت عقید ہے اور بہت مستحب قرار دیا گیا شب آشور کے حوالے سے بے انتہا نمازوں کا ذکر دعاوں کا ذکر ہے حتی سو رکعت نماز کا ذکر ہے جس میں ہر دو رکعت کے بار سلام ہیں اور بعد از ہم تو تین مرتبہ سور قول ہے البتہ شب آشور میں اگر کوئی پوری رات جاگتا ہے پوری رات جاگنے کے بہت ثواب ہے شب آشور میں بے انتہ ثواب ہے اور اگر کوئی ازاداری کرتا ہے گریہ ازاری کرتا ہے ماتم داری کرتا ہے اس کا بھی بے انتہا ثواب ہے بے انتہا تاکی رات آئی ہے پوری رات جاگنا غم حسین میں مزاق نہیں کرنا ہسنا نہیں ہے یعنی خدا خاص کوئی ایسا عمل جس سے شب آشور کی حرمت پائے مال ہو ایسا کوئی عمل آپ کو انجام نہیں لینا بہت سخت اس کی مضمت آئی ہے کیونکہ بلاخر شب شہادت ہے یعنی کس طرح سے ہمارے معاشر کے اندر رائج تھا اور اسی کو آہیا کرنا ہے زندہ کرنا ہے کہ کس طرح سے شب آشور منائی جاتی تھی بلکل اسی طرح سے شب آشور منانا ہے کہ جیسے کسی گھر میں موت ہو جائے کیا مزاق کرتا ہے کوئی ہمارے مولا آقا پورا خاندان فضائزت زہرہ کا اس رات میں شہید ہو گیا گھر اجڑ گیا مگر کوئی ہو سکتا ہے جو مزاق کرے جس کے چہرے پہ مسکراہ آئے شب آشور میں عزد آلی کرنا ماتم کرنا تاکی اس لئے اس جنہ سے بہت ساری ستر مرتبہ سبحان اللہ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر وَلَا هُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِي العظیم اس کی بہت زیادہ تاکید ستر مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے چار اقت نماز پڑھنا شب آشور مومنین بھی کہا گیا ہے آشور کے حوالے سے یقین طور پر مومنین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زن کیا عمل کرنا ہے عمل آشور میں روزہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ شدید مقروح ہے بلکہ روزے کی جگہ فاقہ کرنا ہے فاقہ یعنی ایک ایسی حالت جس میں روزہ نہ ہو اور آپ کو کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے فاقہ کرنا ہے زیارت امام حسین پڑھنا ہے عزداری کسرت کے ساتھ انجام دینی ہے اور اگر ظاہرین یا جلوس وغیرہ میں پانی پلانا شربت پلانا نیاز تقسیم کرنا بے انتہا سوا روایات موجود میں روایت نہیں پڑھ را وقت کی کمی کی ورہ سے نیاز کا تقسیم کرنا پانی پلانا ہمارے مومن کو پانی پلاؤ ہم یہ تمہیں عطا کریں گے جس نے ہم پر احسان کیا ہم اس کا احسان کا ورلہ قیامت کے دل دیں پاکہ سے مطلب یہ کہ اس کے بعد حضرداری بعد پاکہ کے بعد پاکہ ہوتا ہے در حقیقت اثر تک لوگوں عموم سوال ہوتا کہ اثر کے وقت اصل امام حسین کی شہادت ہے وہ کہتے ہیں آپ فاقہ شکنی کر لیجئے نہیں دیکھیں فاقہ شکنی کا اثر اس لیے ہے کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہو گئی نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جد رسول خدا میرے بابا علی اور فاطمہ آب کوسر لیے کھڑے ہوئے ہیں مجھے بلانے ہیں حسین آجا میرے پاس میں آب کوسر سے تم کو سہراب کروں فاقہ شکنی یہ ہے جیسی اثر کے وقت امام حسین شہید ہوئے ہیں اور ان کی روح ان سے منسلک ہوئے وہاں پر انہوں نے آب کوسر پیا ہے اس لیے کہہ دیں کہ فاقہ شکنی اثر کے وقت فاقہ شکنی کریں کیونکہ مولا سے راب ہوگئے ایک ہزار مرتبہ اللہ اللہ اند قدل حسین و صحابہ ہی اور فاقہ شکنی کے لیے جو ہمارے پاس ایک ہزار مرتبہ سور توحید کی تلاوت آج شروع کے دن ایک ہزار مرتبہ سور توحید کی تلاوت اور اسی طرح سے فاقہ شکنی کے لیے جو ہے وہ جو ہمارے پاس تعقید آئی ہے وہ آئی کہ اگر کوئی شخص فاقہ شکنی کرے تو بہتر یہ ہے کہ طلبت امام حسین سے فاقہ شکنی کرے تھوڑی سی طلبت خاک شفا تھوڑی سی خاک شفا لے کر پہلے رکھے زبان پر اس کے بعد پھر کوئی چیز کھائے یعنی فاقہ شکنی بھی طلبت حسین 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 اور جب کوئی مومن پہلی محرم سے یہ عمل ہے پہلی محرم سے لے کر اور آشور تک شب آشور تک شام غریبہ تک جب بھی کوئی مومن ملے آپس میں تو وہ ایک دوسرے کو حسین کی شہادت کا پرسہ دے پہلی محرم سے شب آشور تک ملاقات کرتے ہوئے کیا کہنا ہے یہ پڑھنا ہے یعنی ایک دوسرے کو ذکر کرنا ہے جب بہت چھوٹی سی عبارت اس کو یاد کر لے چونکہ یہ عموما ہمارے ہیں تو یاد ہے سب کو جب بھی کسی مومن سے ملاقات ہو محرم کے ایام میں خوصا دس سائیام اس دن سلام کریں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر یہ پڑھیں سب سے زیادت آکیر اس کی ہے اعظم اللہ اعظم اللہ اجور انا اعظم اللہ اجور انا و اجور اکم بے مسائب این الحسین علیہ السلام مفاتی میں بھی موجود ہیں وہاں سے آپ لوگ دیکھ لئے گا اسے موجود ہیں بہت آسان ہیں اور بہت زیادہ سواب ہے لیکن شب آشور اور آشور کا دن اس کے ساتھ ایک اور روایات میں تاقید کی ہے وہ کیا تاقید ہے وہ تاقید یہ کی گئی ہے روایات میں احادیث میں کہ شب آشور سے لے کر شام غریبان تک یہ خاص عمل ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملیں تو گلے ملیں گلے مل کر گریہ کریں اور ایک دوسرے کو حسین کی مسئیبت کا پرسہ دینا بہت رکھا کی یعنی ایسا انداز اپنانا ہے کہ جیسے آج ہمارا باپ مر گیا ہے بلاخر حسین 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 کہتے نا کہ کیا ہے وہ شیر کہ حسین اسلام زندہ ہوتا ہے پہلا شیر پڑیں مرگ یزید مرگ یزید اصل میں قتل حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد ہر کربلا نہیں شیر میں تھوڑی سی تھوڑی سی تبدیل کی میں بتا رہوں بھی وہاں ہے لفظ ہر کربلا کے بعد قتل حسین آسن میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد نہیں ہر نہیں سی ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ہر لیکن وہی چیز آزم اللہ جی قرآن محضور ایسا مسئبت کا دن ہے جس میں فقط اور فقط آپ کو یہ تسلیت دی نہیں ہے لیکن مجلس میں شرکت کے لئے کچھ آداب کا ذکر کیا گیا ہے میں تیز کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں چونکہ آپ لوگ کا بھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ایک انسان کے پاس مجلس میں جانے کا سواب آپ کو اگر کسی کو اندازہ ہو جائے مجلس میں جانے کے لئے سب سے پہلے روحی اور معنوی آمادگی تصور کریں حسین کو تصور کریں حضرت زہرہ کو تصور کریں رسول خدا کو تصور کریں مولا علی کو کہ کس طرح سے حسین کی شہادت پر یہ آئمہ گریہ کنائیں کس طرح سے ان کی مسئیبتوں پر آسو غم زدہ ہیں اس کے تصور کے ساتھ مجلس میں شرکت کریں اس تصور کے ساتھ کہ بس میں مجلس میں جا رہی ہوں پرسا ہے دینا ہے حضرت زہرہ کو ان کے بیٹے حسین کا اس تصور کے ساتھ نہ یہ کہ چار بجے مجلس ہیں بس شکل دکھا کے آجیں گے نہیں شکل نہیں دکھانے شکل آئیں گے نہیں نہ جائیں بہتر ہے پانچ منٹ آپ دس منٹ بھی بیٹھنے بیکار ہے بیکار سے مطلب ثواب تو پھر بھی ملے گا لیکن وہ عجر اور ثواب بھی ملے گا جو اس معنوی اور روحی آمادگی کا ملے گا روحی اور معنوی کیسے لائیں گے تصورات سے آئیں گے کہ میرا جانا قدم رکھنا اس پر شہدہ بیٹھنا کتنا ثواب ہے نیت خالص خالص نیت کے ساتھ مجلس ہے بس مجلس میں جانا ہے باقی کس کی طرف سے ہے کون ملے گا کون نہیں ملے گا کس سے بات ہوگی کس سے بات نہیں ہوگی سب سانوی چیزیں خلوص نیت مرہوم آیت اللہ آرکی جب نکلتے تھے پیدل ننگے پیر ہوتے تھے آشور کے دن اور جہاں تبرک کہیں بٹ رہا ہے یا شربت کی سبیل لگی اتنی پانی اتنی پیاس آپ کو کہ نہیں میں پیاس کی وجہ نہیں پیتا کہ کس وجہ پیتے ہیں اس لیے پیتا ہوں کہ نہیں پتا کہ اللہ نے کس کی سبیل کو قبول کر لیا اور اس میں شفاہ کر دی اس شفا کو حاصل کرنے کے لئے پیتا تو تبرک کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے باوضو حد تل امکان کوشش کریں کہ باوضو مجال اس میں شرکت کریں اسی طرح سے مجلس عزا کی مناسبت سے لباس زیب تن کریں اور مجلس میں شرکت کے سواب میں امام زمانہ کو اور اپنے مرہومین کو ہرگز فراموش نہ کریں یہ معمولی نہ سمجھیں کہ مجلس میں شرکت کا سواب کوئی معمولی چیز ہے اس میں شریک کرنے اپنے سواب کے آج میں نے مجلس میں شرکت کی اس کے سواب میں میرے مرہومین بھی شامل اور اگر کوئی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں جیسے آئے مراشی نجیفی کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک رومال ایک خاص رومال ہمیشہ کے لئے دو بنا لیں جس میں اپنے آسو کو جمع دی یہ آسو آپ کے شفاعت کریں گے موپے ملنے بہت شفا کے لئے علماء کو دیکھا کہ ان آسو کو ملتے ہیں ان آسو کو نہیں ملتے لیکن ٹائم نہیں ہم پاس ان آسو کو آپ آسو کی بات کر رہی آیت اللہ عظم برو جردی عالم اسلام کے بہت بڑے مرج قم میں دف نے آئے برو جردی جس مرج کے سطح پر آنے والے تھے یعنی اشتہاد کے منزل تیہ کرنے والے تھے اس وقت ان کی آنکھوں کی بینائی کم ہون ہوئی جب یہ ڈاکٹروں کے پاس طبیبوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہ یہ کچھ عقصے کی بینائی ہے جو باقی بچی ہے آپ کی یہ اس کے استہاد کی پہلی منزل پر نہیں پہنچ میرے آنکھ ہی چھل گی اور کچھ عقصے بعد بلکو ختم ہو جائیں گی گریہ کرتے کرتے سوگھے سرات میں خواب میں خواب میں امام حسین کو دکھا کہا شفاعت چاہتے ہو پھر شفاعت چاہتے کرو کہا کیا کرو کہا شفاعت حاصل کرنا چاہتا تو ہم سے کیوں فریاد کرو ہم سے کیوں فریاد کرو یہ تو ہم نے اپنے ازاداروں کو دیوئی شفاعت کہا کہا کہ جس وقت میرے حسین کے غم میں سینہ زنی ماتم کرتے وئے ازادار جائیں تو ان کے پیروں کے نیچے کی جو خاک ہے اس کو اٹھا کے لگاؤ یہ آگئے بروجردی کا مشہور ترین بات ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بچائی ہی ازاداروں کے خاک سے اس خاک کو اپنی آنکھوں پہ لگایا اس کے بعد ان کے روشنائی نہ فقط واپس آگئی نہ فقط واپس آگئی بلکہ اس طرح سے آئی کہ آخری عمر تک انہوں نے چشمئی میں لگایا یہ اللہ نے شفاہ پکی ازاداروں کی احمد کم نہیں ہے خاک کربلا کی تسبیح کا ہاتھ میں رکھنا ویسے عام دنوں میں بہت زیادہ ثواب ہیں خاص طور پر خاص طور پر اپنے ہر پرس میں ویسے بھی خواتین کے پرس میں ہر چیز ہوتی یہ لیکن تسبیح تو کم از کم رکھ لیں اس دن خاک شفا کے تسبیح لا تسبیح نہیں تسبیح عام نہیں تسبیح میں تسبیح عام کی بات ہی کر رہا میں کہ خاک شفا کی تسبیح صرف نہ پڑھیں نہ پڑھیں ہاتھ میں رکھیں ہاتھ میں ہاتھ میں رکھیں اس کا بے انتہا سواب کیوں کہ دو سواب ملیں کیا سواب ملیں کہ یہ خاک شفا کی تسبیح خود ذکر کرتی ہے کہ تم نہ بھی کرو تو تمہیں اس کی ذکر پڑھنے کا سواب ملتا رہے گا اور اگر تم نے پڑھنا شروع کی تو دو سواب اس کے ذکر کا بھی تمہارے پڑھنے کا بھی سواب تو اس خاک شفا کی تسبیح کم ایام اعظام حت من ساتھ رکھیں لوگوں کو مجلس میں شرکت کی اپنی طرف سے دعوت دیں تشویق کریں کہیں چلو آج مجلس میں چلتے ایک شخص کو لے جاؤ دو آسو بہال اس کا سارا سواب ایک عمل کے طور پر یہاں بیان کروں حدیث پیچھ درہ مجلس اعظام شرکت کے لیے ہر قدم کا ہزار سواب کتنے سواب اللہ دے پھر ایک اور چیز کے بچوں کو حتمن یہ نہ کریں کہ بچے شیطانی کرتا مجلس میں نہیں لے جائیں گے یا مجلس میں نہیں پھیجیں اس کو حتمن لے کے جانا ہے ہاں اس کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا ہے موبائل کا استعمال کم سے کم کریں خدا کے لیے مجلس میں اس کے احترام کو ملوز خاطر رکھیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں باتیں کرنے سے پرحیز کریں اور تبرک مومن کے احترام تبرک کو دیں مومن کو احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے مومن کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے تبرک دل میں کچھ اور دل دھردک کر رہے ہیں اس کے بعد تبرک دے رہے ہیں نہیں ایسا نہیں خلوص کے ساتھ تبرک دیں اور تبرک کھانے والے اس تبرک احترام اس احترام کریں جتنا مل جائے شکر کریں اور جو نہ ملے اس کو بھی شکر کریں تبرک میں جو تاقیدات علمہ نے بیان کی ہیں اس میں تبرک باڑھنے کی ابتداء بچوں سے کریں ساتھ میں بیٹھے افراد کے تبرک میں خیال رکھیں مجلس کے بعد حسی مزاق سے پرہیس کریں ایسا نہ ہو کہ مجلس کے بعد حسی مزاق سے پرہیس کریں واپس جاتے وے یاد رہے کہ آپ مجلس عزا سے واپس جا رہے ہیں اور جو بھی انتظامی مجلس کے اس طرح تعبون کریں مجلس میں کمی بے شکر جو بھی مسئلہ ہو جو مسائل ہو مشکلات اس کا تذکر جیسا بھی ہوتا جو بھی آپ کو اعتراضات ہیں وہ صاحب عزا کو وہ بھی آہستہ سے اس کی عزت و احترام کا خیال رکھنا ہے آپ کو اور آثار برکات عزداری جو وہ اگر آپ کہیں تو بیان کر دوں مرنا پھر گناہوں کی بیان نکل جائے گی خیر چلے گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہے سواب بین تہا تسبیت ایمان ایمان کی استحکام کا باعث ہے حسن آقبت کا باعث ہے تبلیغ دین کا باعث ہے پیوند آئمہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئمہ سے کیسے منسلک ہوں کیسے متوسل ہوں یہ مجالس سب سے بہتین ذریعہ ہیں عامل بخواہ اسلام اس جعبت دعا کا ذریعہ مجالس ہیں تربیت گاہ ہیں چاہے بڑا ہو بچہ ہو امیر جاہل ہو عالم ہو سب کی تربیت گاہ یہی مجلس ہیں مجلس کرنا عجر رسالت کا باعث ہے ازاداری شفاحت ہے ازاداری خود شفا ہے نجات سکرات کے موت کے سکرات سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ عزاداری میں کرے اور عزاداری میں شرکت کرے یہ ساری چیزیں حدیث بھی ہیں کہ ہمارے جد آئیں گے اور اس کے پیچھے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے شورٹ کر دیں وقت کی بنا پر انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہم توفیق دے کہ جس طرح سے ان کی خواہش ہے امہ کی کہ ہم عزاداری کو برپا کریں اسی طرح سے تعالی توفیق دیں کہ ہم عزاداری کو برپا کریں انشاءاللہ اور ہمارے عزاداری کو ہمارے مرسیوں کو ہمارے گریے و ماتم کو اللہ تعالی قبول کریں اور آخر میں فقط ایک درخواست کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عزاداری وہ مقام ہے جو دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں مجالس صحیح اس لیے آپ نوصر درخواست کہ اس بند حقیر اس بند ناچیز کو جب کبھی اگر یاد آجائے کسی موقع پر تو ایک مرتبہ کی اپنی دعائیں ہیں وہ بھی پوری کرے اور جو ہماری دعائیں ہیں اس کو بھی عزاداری موقع جیسے رحمت کے یا ارحم الرحیم وصل اللہ علی محمد وآل الطاہ رحمت 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 رحمت